تابق حکمرانوں نے عوام اور کسانوں کا خون چوسا حکومت جلد از جلد آٹے کی قیمت کم کرنے کے لیے کوشہ ہے چینی کا سٹاک یک دم کم کیوں ہوا؟ اس بارے میں بھی تحقیقات جاری ہیں مافیاز کا اپس میں گھٹ چوڑ ہے کسی کو حکومت پر دباؤ ڈالنے کی اجازت نہیں دے سکتے وفاقی وزیر شبلی فراز کی پریس کانفرنس کہا اس وقت حکومت کو مہنگائی کا چیلنش درپیش ہے آٹا چینی امیر اور غریب سب استعمال کرتے ہیں ایسا میکنزم بنا رہے ہیں کہ ملک میں آٹے کی قیمت تقریباً یقصہ ہو خیبر پختونخواہ میں آٹے کی قیمت فلکچویٹ کرتی ہے نو سو سے لے کر گیارہ سو پچاس روپے کے درمیان پنجاب میں ایوریج پرائیس آٹھ سو ساٹھ روپے نو سو ساڑھے نو سو تک بھی کچھ جگہوں پہ ملتی ہے سندھ میں جو ہے کہا جا رہا تھا کہ گیارہ سو بارہ سو لیکن جو آج ہمیں فگرز ملین لیت سے کراچی کی چودہ سو سولہ سو اور سترہ سو تک بھی وہ ہیں سندھ حکومت گندم ریلیز نہیں کر رہی اس کی وجہ سے پرائیسز میں ڈسٹورشن آتی ہے شگر رپورٹ کے بعد کیا ہوا چینی تو اور مہنگی ہو گئی وہ تو ہونا تھا وہ اس لیے ہونا تھا کہ یہ ایک ایسی سیچویشن کریئیٹ کیے جائے جہاں پہ کہ ہم کچھ کمپرومائز کر سکیں ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے ملک کے جو حکمران تھے ان کی اپنی شگر ملز تھیں انہوں نے ہمیشہ ایک طریقے سے اس عوام کا ہونچوسا شگر کی ایک تو امپورٹ کر رہے ہیں ہم سپلائی ڈیمانڈ کی سیچویشن ہے یہ بہت بہتر ہو جائے گی تو قیمت انشاءاللہ نیچے آئیں گی